بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں خیریہ سے ہوں کہ بہت انٹرسٹنگ بہت اہم اور ایک انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں آپ کی خدمت میں اور آپ کو ویلکم کرتے ہیں دوستو آج کے جو میرا ٹاپک ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ہے اور آپ اس کو بہت توجہ سے سننا اور کافی لوگوں کی پریشانی کا حل ہے آج والی ویڈیو جو حضرات خواتین و حضرات پرائز بانڈ لینے یا رکھنے کے شوقین ہیں تو ان کے لیے یہ ایک بہت اہم بریکنگ نیوز ہے کہ جو پرائز بانڈ ساڑھے سات ہزار والا پندرہ ہزار پچیس ہزار اور چالیس ہزار والا جن کے پاس موجود تھے اور انہوں نے چینج نہیں کرائے تھے تو جن کی ڈیٹ تیس جون دو ہزار بائیس کو ختم ہو گئی تھی اور جن کے پاس پرائز بانڈ رہ گئے تھے تو انہوں نے ابھی تک سٹیٹ بینک سے چینج نہیں کرائے تھے تو مزید تیس جون کے بعد سٹیٹ بینک اور گورنمیٹ آف پاکستان نے اس میں مزید ایکسٹینشن نہیں کی تھی اور وہ وہیں پہ ہی رک گئی تھی اور جن کے پاس بانڈ رہ گئے تھے تو وہ اگر ابھی تک ان کے پاس موجود ہیں تو ان کے لیے ایک بہت ہی اہم ویڈیو ہے اور میں آج لے کے آیا ہوں سرپرائز وہ یہ ہے کہ گورنمیٹ نے اس کی ڈیٹ مزید ایکسٹینڈ کر دیا جنہوں نے پرائز بانڈ اپنے پاس گھر میں رکھے ہوئے ہیں وہ جا کے چینج کرا سکتے ہیں اور میں آپ کے ساتھ یہ بقاعدہ ان کا ایک سرکولر اور نوٹیفیکیشن بھی جاری کرنے لگا ہوں جس میں آپ کو ڈیٹیل آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے لگا ہوں یہ ہے کہ منسوق شدہ پرائز بانڈ نقد کرانے کے آخری تاریخ میں توسیح جو آپ کے بانڈز وہ منسوق ہو چکے تھے ان کو اگر آپ کیش میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ فیل فور اس تاریخ سے پہلے پہلے چینج کرا لیں وفا کی حکومت نے ساڑھے سات ہزار روپے پندرہ ہزار روپے پچیس ہزار روپے اور چالیس ہزار روپے والے مالیت کے پرائز بانڈز کا تبادلہ کرنے یا کیش کرانے کا عمام کو ایک اور موقع فرام کرتے ہوئے اس کے لئے آخری تاریخ میں تیس جون دوزار تیس تک توسیح کر دی ہے یعنی کہ اب آپ کے پاس چھ مہینے اور ہیں آپ اس کو چینج کرانا چاہے اور ساتھ ایک اور بھی اپرچونٹی ہے آپ کے پاس کہ اگر آپ ان پرائز بانڈ کا نگد کے رقم نہیں لیتے اور ان کو کنورٹ کراتے ہیں تو وہ کیسے اعلامیہ کے مطابق اس سے قبل حکومت نے ان پرائز بانڈز کو نگد کرانے کے لئے تیس جون دوزار بائیس کی تاریخ مقرر کی تھی تاہم لوگوں کی اکثریت مقرر مدت میں یہ پرائز بانڈ تبدیل یا کیش نہیں کرا سکی جس کی وجہ سے انہیں آخری موقع فرام کرتے ہوئے اس کی تاریخ میں تیس جون دوزار تیس تک توسی کر دی گئی ہے حکومت کی جانب سے مذکورہ پرائز بانڈ رکھنے والوں کو ظاہری ملیت پر نگد کرانے ان بانڈز کی پچیس ہزار روپے یا چالیس ہزار روپے کے پریمیم پرائز بانڈ ریجسٹر میں منتقلی انہیں سپیشل سیونگ سرٹیفیکیٹ یا ڈیفنس سیونگ سرٹیفیکیٹ بتلنے کے آپشن دیے گئے ہیں جی دوستو یہی ایک مین اپرچونٹی تھی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا تھا کہ اگر آپ کے پاس اس مالیت کے بانڈز کسی بھی صورت میں پڑھے ہیں کسی نیریشن کے تو آپ نیشنل سیونگ سنٹر میں جا کے ان بانڈز کو دے کے سپیشل سیونگ سرٹیفیکیٹس یا ڈیفنس ڈی ایس سی سرٹیفیکیٹس بھی لے سکتے ہیں تو ان پہ آپ کو ماہوار منافع ملے گا ان پرائز بانڈز کا تبادلہ ملک بھر میں سٹیٹ بینک آف پاکستان بینکنگ سرویسز کارپوریشن کے دفاتر اور کمرشل بینکوں کی برانچوں سے تیس جون دوزار تیس تک کیا جا سکتا ہے اب اس میں ایک بہترین بات یہ بھی آگیا کہ آپ سٹیٹ بینک اپروچ کریں اگر آپ کے شہر میں سٹیٹ بینک نہیں ہے تو جس بینک میں آپ کو ایکاؤنٹ ہے تو وہاں پہ جا کے کمرشل بینک جو بھی آپ کے نزدیک ہے آپ وہاں جا کے یہ سرویس یہ فسیلٹی لے سکتے ہیں سٹیٹ بینک نے اس زمن میں کمرشل بینکوں کو توسیر شدہ تاریخ تک پرائز بانڈ نگد کرانے یا ان کا تبادلہ کرنے کی درخواستیں قبول کرنے کے حوالے سے ضروری ہدایات جاری کر دی ہیں ٹھیک ہو گیا کر دی ہیں ان بانڈز کو رکھنے والے افراد سے کہا گیا ہے کہ وہ اس آخری موقع سے فائدہ اٹھائیں اور اپنی ہولڈنگز کو تیس جون دوزار تیس سے قبل تبدیل کرا لیں اس توسی شدہ تاریخ کو میاد ختم ہونے کے بعد مذکورہ پرائز بانڈ کو نگد ان کا تبادلہ نہیں کرایا جا سکے گا اور یہ قابل استعمال نہیں رہیں گے ٹھیک ہو گیا دوستو تو یہ ایک نئی اپڈیٹ سی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے تو جن حضرات کے پاس بانڈز پڑھیں تو وہ پکیر ٹائمز آیا کیے مزید انتظار کیے کل ہی اسٹیٹ بینک یا کمرشل بینک کی کسی بھی برانچ اپروچ کریں اور جا کے اپنا یہ مسئلہ حل کریں اور اپنی پیمنٹ ریسیو کریں تو امید کرتا ہوں آپ کو انفرمیٹیو اہم ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں بیل کے ایکن کو بھی پریس کر کے رکھیں تاکہ جب بھی اس طرح کی اہم ویڈیو اپلوڈ ہو آپ کو نوٹفیکیشن ملتا رہے ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں آخر تک دیکھا کریں ملتے ہیں اگلے اہم ٹاپک کے ساتھ اب تک کے لئے خدا حافظ